آٹھ تاریخ کو اپوزیشن کی جماعتوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیپٹی سپیکر صاحب کے خلاف پیش کیا جس کی سولہ تاریخ آخری ڈیٹ ہے سولہ تاریخ کو ووٹنگ ہونا لازم ہے آرٹیکل ففٹی تھری سی کے مطابق ہے کہ اس کی ووٹنگ ہو تیرہ تاریخ ہے شیڈیول کا انتظار ہے جو کہ پندرہ تاریخ کو نومنیشن پیپرز کا شیڈیول اناؤنس ہو جانا چاہیے تاکہ سولہ کو ووٹنگ ہو سکے مجھے یہ پریس کانفرنس ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سے ہمارے دوست ہمارے کلیگز جو پی ٹی آئی سے الیکٹڈ میمبران تھے نیشنل سیملی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ استیفے نہیں دینا چاہتے اور ان کے استیفے زبردستی لا کے جمع کرائے گئے ہیں یہاں پہ ایک تو ایک سائیکلو سٹائل ڈاکیومنٹ ہے مطلب یہ کہ سائن کرو یہاں پہ اور انہوں نے مجبوراً سائیکلو سٹائل کاغذ پہ اپنا نام اینے لکھ کے اس پہ دستخط کر دیئے جبکہ بڑا کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ہونا چاہیے نہ صرف یہ یہ سب دوست جانتے ہیں کہ جب سپیکر اس کے اوپر ایک رولنگ بھی ہے اور رولنگ تھی وہ آلہ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق رولنگ تھی جس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہر انڈیویجویل ایم این اے آ کے پیشل سیکرٹی یا ایڈیشنل سیکرٹی کے موجودگی میں جو کہ گواہی ڈالیں گے ان کی موجودگی میں سگنیچر کرے گا اور وہ کچھ سوالات جو آلہ عدلیہ کے فیصلوں میں ہیں اس کا جواب وہ وہ ممبر دیں گے وہ مرحلہ نہیں ہو رہا ہے نیشنل اسیمبلی میں ہمارے دوست ڈیپٹی سپیکر صاحب نیشنل اسیمبلی میں تشریف رکھتے ہیں وہ ایکٹنگ سپیکر ہیں اس وقت اور عملے کو نیشنل اسیمبلی عملے کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ اسطیفے قبول کریں بغیر کوئی نوٹنگ دیے ہوئے جو کہ فائل کے اوپر نوٹنگ ہونی چاہیے کہ ساری کنڈیشنز میٹ ہونی چاہیے اس کے بغیر میں نیشنل اسیمبلی کے سٹاف کو عملے کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر آپ اللیگل کریں گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا کوئی ایسا نا کام کریں جو قانون قائدے سے ہٹ کے ہو کوئی ایسی نا چیز کریں جس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے نیشنل اسیمبلی سیکیٹیریٹ کے خلاف کاروائی کرنے کی استعداد کرنی پڑے اور ڈیپٹی سپیکر صاحب سے جو کہ ایکٹنگ سپیکر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر مناسب ہے آپ کے ممبران نہیں استیفے دینا چاہتے میری خود کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے اور وہ نہیں دینا چاہتے استیفے اور جو ڈیپٹی سپیکر صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آٹھ تاریخ کو جمع ہوا تھا اس کا شیڈیول اناؤنس کریں تو یہ میں آپ کی وساطت سے نیشنل اسیمبلی سیکیٹیریٹ کو ایکٹنگ سپیکر صوری صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عالی عدلیہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور اگر پندرہ تاریخ تک انہوں نے یہ شیڈیول نہ اناؤنس کیا تو ہم ہم مجبور ہوں گے کہ ہم عالی عدلیہ کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں اور وہی فیصلہ جو انہوں نے پہلے کیا تھا اسی کیس کی کنٹینیشن میں ان سے گزارش کریں کہ اس کے اوپر فیصلہ دیں اس 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 گفتگو کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی اور یہ ایک اہم ایشو ہے کہ زبردستی کسی سے استیفہ نہیں لیا جا سکتا بغیر اس کی مرضی سے شکریہ جی شکریہ جی میں سمجھتی ہوں آیات صادق صاحب سابق سپیکر ہیں انہوں نے ایشو کو بہت وضاحت سے آپ کے ساتھ سامنے رکھا ہے میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری جوائنٹ اوپوزیشن نے ایک تحریک چلا کے اور لمبی طویل تحریک چلا کے یہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا ہے آپ سب کے سامنے ہیں ملک کے سامنے آیا ہیں انہوں نے کس طرح کوشش کی ہے اقتدار سے چپکنے کے لیے یہ اس وقت جو حربیں استعمال کر رہے ہیں وہ قانون اور آئین کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی تزدیل ہو لیکن ملک کا بھی نام بدنام ہو آپ پاریمان اور آئین اور قبائد اور زوابط جب آلہ ایوان کے اس طرح دھجیوں میں بکھیرے جاتے ہیں تو ملک کا نام روشن نہیں ہوتا اس وقت تب ہی میں مضمت کرتی ہوں ہم سب مضمت کرتے ہیں اس تحریک کے جو چلائی گئی ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے جھنڈے کے خلاف پاکستان کا پاسپورٹ جلایا جا رہا ہے لوگوں کو انتشار جلایا جا رہا ہے آپ بے شک لڑیں جمہوری طریقے سے پور امن طریقے سے چاہے سڑکوں پہ پور امن طریقے سے لڑیں چاہے آپ الیکشن میں شامل ہوں اس وقت آپ ایوانوں سے بھاگے ہیں آپ ایوانوں سے بھاگ کر یہ سارا کام کر رہے ہیں خود رائے فرار اختیار کر لیا جو میچ تھا اس سے بھاگ گئے کھیلا نہیں اس میچ کو اور اب آپ پاکستان کے ریاست کے خلاف اس طرح کے کام کر رہے ہیں جھنڈے جلائے جا رہے ہیں ملک کے باہر پاسپورٹ کو نظر آتش کیا جا رہا ہے یہ کہاں کی حب الوطنی ہے اور یہ کہاں کی آپ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم وفادار ہیں باقی سب وفادار ہیں میں اس دیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتی لیکن یہ جو اس وقت پورے ملک کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تقسیم کی اور جلاو گھراو کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی اس طرح ملک نہیں چلے گا اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا دیفنسیو ہو جائیں گے اچھی طرح سب کو یاد رہے حق اور باتے کی جنگ ہم نے لڑی ہے یہ کنا رہے ہیں کنٹینر سے یہ اترے نہیں سکا اور اب یہ ہر بے استعمال کر رہے ہیں چاہے نیشنل اسیمبری میں ہو لوگوں کو دباؤ دیا جا رہا ہے غلط ثلاث اس طریقے سے اپٹین کرنا چاہ رہے ہیں ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہماری نیشنل اسیمبری میں بھی اکثریت ہے وہ جو چاہے کریں لیکن لوگوں کو دباؤ کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ آپ نہیں انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہم یہ ہونے نہیں دیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے نیشنل اسیمبری بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ سب کو معلوم ہے ان کی پالیسی ہمیشہ تضادات کا شکار رہی ہے ایک طرف تو کے پی کے کی حکومت آپ دیکھیں آج کا بیان ہے جو کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کے پی کے حکومت کو برقرار رکھیں گے اور پانچ سال پورے کریں گے دوسری طرف پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح واویلہ مچا جا رہا ہے مائنورٹی کے ساتھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں اور ہم حکومت لے کے رہیں گے آپ کو پتا ہے کہ آخری دم تک انہوں نے کیا کیا تمام اداروں کو جس طرح انہوں نے اپنی پالیسی میں ان کی انسرٹینیٹی تھی چار سال پونے چار سال انہوں نے تمام اداروں کو اپنے اردگرد انہوں نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے اور اس کے گرد یہ گھومتے رہے ہیں کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا گیا اب جو حکومت آگئی ہے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل شروع دن سے کس طرح ایک استحقام پیدا ہوا آپ نے ڈالر کو دیکھا ہے کہ ڈالر کتنا نیچے آگئے آپ کا سٹاک ایکسچینج میں کتنا پوائنٹ سے اس کی گروت تشو کی گئی ہے اور الحمدللہ باقی ممالک سے جس طرح شہباز شریف کی قیادت پہ سب مل کے ان کو مبارک بات دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو ملک اور قوم کو آگے کی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کا کام انتشار پہلانا ہے ابھی منحرف عراقین کے حوالے سے جو انہوں نے ریفرنس بیجا ہے الیکشن کمیشن کی طرف وہ کسی طور میں آئین اور قانون کے متقاضی نہیں ہے وہ خلاف جا رہا ہے اس کا وہ آہ ڈسپلن میں ہی نہیں آتا کہ جب ایک منحرف رکن نے ووٹ ہی نہیں دیا ابھی تک تو وہ کس طرح آپ یہ آہ ریفرنس آگے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا تو ہر ایک کام جو ہے نہ آئین کے دائرے میں آ رہا ہے نہ قانون کے دائرے میں آ رہا ہے اور کہاں یہ کہ جو روز اور پروسیجر ہے اسمبلی کے وہ فل فل کر رہے ہیں تو جس طرح یا صادق صاحب نے کہا وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہاؤس کو ہمیشہ سے پچھلے پانچ سال بھی کنڈکٹ کیا اور ابھی بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو ان کی نزاکت کو تو اس طرح یہ جو حکومت انتشار کی طرف جا رہی ہم یہ ہماری ان سے بھی استعداہ ہے کہ وہ اس کی طرف نہ جائیں جو پی ٹی آئی ہے اب حکومت نہیں رہی لیکن جو سابق کا حکومت ہے جس طرح عرقین کو ڈرائیا دمکایا جاتا ہے اس کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور ہماری یہ استعداہ ہے ان پی ٹی آئی کی والوں سے ان کے حکمران جو پچھلے رہے ہیں کہ وہ اس انتشار سے بچیں اور یہ قوم و ملک کا مزید وقت لائے نہ کریں ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں اگر صحیح طریقے سے جو قانون اور آئین میں لکھا ہے اور جو عالی عدلیہ کی گائیڈنس کے مطابق ہے سیپٹ ہونے چاہیے اور اس میں جو خواتین کی نشستیں ہیں اور یا جو دوسری ریزرف سیٹس ہیں اس میں تو فوراں جو دوسری جماعتیں ان کے ممبران آ جائیں گے اور بات ہو جائے گا مگر اس طرح کرنا یہ مجھے لگتا ہے جانبوج کے ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں کہ وہ اس طریقے نہیں دینا چاہتا ہے یہ آپ کو کس نے کہا ان کو بہتر بتائیں گے انہوں نے اگر اناؤنس کیا ہے تو مگر ان کو باقی شرائط جو ہیں ان کی جو تھیں جو اگریمنٹس ہوئے تھے اپوزیشن کے جماعتوں نے صاحب وہ ہو گئے تو اس لیے وہ حصہ ہیں حکومت جب وہ سیاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کاسم شوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے میرے پاس آئے چیرمن نے بھیجوائے میں نے ان کو منظور کر لیا میں سپیکر ہوں اب وہ میں نے آگے بھیجوائے اس کے اوپر عمل درامت جو سیکریٹریر کو کرنا چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھیجوائے دیکھیں دیکھیں آپ نے خود اپنے سوال میں کہہ دیا کہ کاسم شوری صاحب نے کہا کہ چیرمن صاحب کو اس طریقے دیے گئے اور انہوں نے ان کو بھیجوا دیئے ہر میمبر کو انڈیویجولی آ کے سپیکر کے سامنے استیفہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دینا ہوتا ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں جس کا وہ سوالات ہوں گے جو کہ نوٹ کیے جائیں گے اس کے جوابات ان کو دینے ہوتے ہیں یہ چیرمن نے زبردستی لیے وہ انہوں نے سوری صاحب کو دی اور سوری صاحب نے یہاں کے جمع کرا دیئے اس طرح استیفہ نہیں ہوتا ہے یہ نہ دینے والی باتیں ہیں جوائنٹ اپوزیشن کے انشاءاللہ کینڈیٹ ہوں گے ابھی تو سولہ تاریخ آخری ڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی اگر پندرہ تاریخ کو یہ نہیں الیکشن شیڈیول اناؤنس کرتے اور پندرہ کو کاغذات جمع ہوتے ہیں اور سکروٹنی ہوتی تاکہ سولہ کو الیکشن یہ دوسری بار ہو رہا ہے کہ پی ٹی اے ریزائن دینے جاتی ہے تو آپ ہی آتے اور آپ ان کو روپنی کی کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی آئینی لکھونا دے یا آپ کی ہمدربیاں جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں جو آپ کے دوست پر گئے ہیں دیکھیں میری ہمدربیاں خان صاحب کے ساتھ تب تک تھیں جب ان کی زبان ایسے نہیں کھلا کرتی تھی ان کا مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مہربانی سے میری جماعت کی اور میرے قائد کی مقبولیت کی وجہ سے دو تفہہ میں نے ان کو شکست دی وہ بائی الیکشن میں گئے دھان لی کر کے اللہ تعالی نے اس میں بھی سرخ رو کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی کا نظام دیکھیں کہ حلف بھی ان کو میں نے دیا تھا ان کا ایز میمبر نیشنل سیمبلی دوہزار اٹھارہ میں اور پھر اللہ تعالی نے مجھ پہ مجھے مجھے وہ سعادت بخشی کہ جس میں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی میرے ہاتھوں ہیں یہ سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں میں بہت چھوٹا انسان ہوں وہ بہت بڑے انسان ہیں یہ انسان کے بس کی باتیں نہیں نہ میں سپیکر نہ میں ڈیپٹی سپیکر نہ پینل آف چیئر پرنس پہ ون پہ ٹو پہ تھری پہ چوتھے نمبر پہ میں نے ان کو کوئی دو سال پہلے کہا تھا میں اس منصب پہ سپیکر رہ چکا ہوں میرا نام پینل آف چیئر پرنس میں مت لکھا کریں میں نہیں آکے چیئر کروں گا تو آپ کو کسی وقت ضرورت پڑ سکتی دو سال تو نہیں ہوا اب اللہ تعالی قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہاں ڈل گیا اور میرے ہاتھوں یہ ہو گیا یہ تو سب اللہ تعالی کا نظام ہے اللہ تعالی کا نظام اللہ تعالی دیکھیں یہ ہم بالکل کہتے تھے نیب نیازی گھڑ دھوڑ ہے دیکھیں کتنے دن ہو گئے یہ ختم ہوئے ابھی تک نیب نے نہ نہ ہیلیکاپٹر والے کے اوپر کوئی کاروائی کی نہ میٹرو پہ کی نہ دوائیوں پہ کی نہ باقی چیزوں پہ کی نیب چپ بیٹھی ہے پتہ نہیں وہ شاید سوچ رہی ہے کہ شاید ابھی بھی کوئی بچت ہو جائے گی یہ نیب کی غلط فہمی ہے اور نیب میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن کو میں سوچتا تھا کہ یہ افسر ہیں جن کی یہ اسیمبلیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں کہ یہ ایک تعلق رکھنے والے ہم نے کام کسی سے کوئی نہیں کرانا انہوں نے یہ تین ساڑھے تین سال تو فون ہی سننے بند کر دیئے تھے تو میسیج بھی اگر کرتے تھے کسی سے کہ پوچھنے کے لیے کہ کمیٹی میٹنگ میں آ رہے جواب نہیں دیتے تھے تو ان کی بات کیا کرتے ہیں میں مجھ سے پوچھیں تو نیب کے سارے عملے کو پی سی ال پر ڈالنا چاہیے اور ان کی لیونگ بیونڈ یو مینز کی تحقیق کرانی چاہیے انکلوڈنگ چیئرمنٹ یہ وقت بتائے گا بھی جو مرحائل آتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اسمبلی کے اپنی فائنل ہوئے کہ کب تک اسمبلی رہی گی ارلی انتخابات یہ وقت بتائے گا یہ انشاءاللہ کریں گے شکریہ جی بہت بہر بانے